دنیا کا سب سے اللہ کا مقرب اور اللہ کے قریب حضور پانجران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس قائنات میں کسی انسان کو تقلیم نہیں پہنچی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب تھے کہ دور تھے میرے بھائی مزرگوں کا مجھنے کے لیے بہت ہے اس لیے اے دونوں حکوم پر تم پورا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے حج کی توفیر دیا اس پہ الحمدللہ کہ اللہ پیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حج کی توفیر دیا کہ اللہ جیسے تو نے توفیر دیا ہے کہ اللہ ایسے ہی اس حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنا دے کہ اللہ نفس میرا دشمن ہے شیبان میرا دشمن ہے ماحول میرا دشمن ہے کہ اللہ ان سے حفاظت فرما کر صحیح صحیح توفر حق کے ادائی حج کی توفیر جو لوگ نہیں جا رہے ہیں ان کے اندر پڑپ پیدا ہو کہ اللہ ہماری قوم سے غلطی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے ہم حج سے محروم رہ گئے ان کو رونا چاہیے مانگنا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان کے اندر حج کا شوق ہے اور ان کے لئے دل لگا ہوا ہے اسبام مہیا نہیں ہو رہے ہیں لیکن وہ نہیں جا پا رہا ہے لیکن تڑپ ہے تو دو نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کے شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو پورا حج ادا کرتا ہے اور اس نہ جانے والے کو گھر بیٹھے حج کا پورا پورا سواب ملتا ہے کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو حج میں گئے اور حج سے چلے آئے اور لوگوں کو سمجھ رہے ہیں حج میں آئے آئے لی میں اپنا واقعہ خود بتاتا ہوں دارلوں دیبن کے شیخ الحدیث صدر مدرش تھے مفتی سعید حمد صاحب پالنک پوری انتقال ہو گیا جب والد حج کرنے گئے تھے والدہ وہیں انتقال ہو گیا اس وقت وہ بھی وہاں گئے تھے جو ہاں والد کے نماز جنازہ میں بھی شریک رہے اور دفن کرنے بھی شریک رہے جب میں دیبن گیا ملنے کے لیے کہا حیور رحمان تم ہم کو مکہ میں ایک مرتبہ ملے اور تمہاری نماز حناب پہ کافی بحث ہوئی اس کے بعد تم سامنے نظر نہیں آئے باپ کے بٹی میں بھی نظر نہیں آئے کہاں جلے گئے تھے میں نے کہا حضرت میں تو نہیں گیا تھا میری والدہ چھوٹا بھائی گیا تھا اب آپ سمجھ لیں جائے اسے ہزاروں واقعات ملیں گے کہ ان کے اندر جنبہ ہے اللہ نے انتظرنے پر یہ فرشتہ کو مقرر کرنا صبر کریں اور دعا کریں مانگیں جائے گا وہی جس نے عبراہیم علیہ السلام کی آواز پر حج کرنے آؤ اتنے جتنا مرتبہ لبائک کہا ہے اتنا مرتبہ حج کرنے جائے گا مغلیہ بادشاہ میں کتنے بادشاہ ہوئے اہلاللہ تھے اللہ کے مقرب بندے تھے لیکن ایک کو بھی اللہ نے حج کی توفیق نہیں دیا انہوں نے عبراہیم کی آواز پر لبائک نہیں کہا بادشاہ رہے کسی کو حجر کی توفیق نہیں دی حج تو وہی کرے گا جو جس نے عبراہیم علیہ السلام کی آواز پر عبراہیم علیہ السلام نے جب قعبہ کو بنایا تو اللہ نے کہا وَأَزْدِن فِنَّا اے عبراہیم آواز لگا دے لوگوں حج کرنے کے لئے آؤ عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کہاں سنے گا اب کون سنے گا بھا عبراہیم تیرا کام ہے صدا لگانا پہنچانا میرا کام ہے تو صدا لگا دے اپنا کام پہنچانا میرا کام ہے یادوکہ من کل لفت جنامی ہر بوشے سے لوگ آئیں گے اور اٹھنیا چلتے چلتے دبلی ہو جائیں گی حج کرنے کیلئے آئے یہ عبراہیم کی ایک آواز پر حجیب آئے اس لئے حج کی توفیق اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اللہ اس حج کو قبول فرما لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے وہ کہنے لے کہ حضور حج کا ارادہ ہے آپ اجازت فرما دیں میں حج کر آؤں حضور نے فرمایا میرے بھائی عمر مجھے اپنی دعاوں میں نہ بھولنا عمر کہہ رہے خاتم الانبیاء کہہ رہے کس سے؟ عمر سے اے میرے بھائی دعا میں نہ بھولنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا تو کیا معلوم ہوا جو حج کرنے جائے لوگ اس سے دعا کی درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریے اور حاجی کی ذمہ داری ہے جو وہ لوگوں سے کہے کہ بھائیہ حج مبرور کیلئے آپ دعا کریے جو آپ سے کہیں کہ روزہ پاک پر میرے لئے جا کے درود و سلام پیش کر دینا تو وہاں جا کر آپ کہیے اپنا سلام پیش کیجئے پھر کہیے جن لوگوں نے اے آقا آپ کو درود و سلام دیا ہے میں ان سب کی طرف سے آپ کے خدمت میں درود و شلام پیش کر دا ہوں آپ دو لوگوں نے دعا کے لئے کہا ہے آپ اپنی ساری دعا مانگئے اس کے آخیر میں کہیے اے اللہ ان لوگوں نے اس کام کے لئے دعا کیا ہے اے اللہ ان کی دعاوں کو قبول فرمالی اب سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہی کہہ دینا کافی ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے اس لئے اس کو کریے ہاں جو لوگوں کے مخصوص ہیں اس کے لئے بھی کریے بھئی یہ پورا حج کا سفر گھر سے نکلنے تک سے گھر کی واقعی تک دعاوں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں انہوں نے فرمایا جانے والے کے لئے دعا کرو اور حاجی جب تک واپس گھر نہ پہنچے گھر میں گھسنے سے پہلے پہلے اس سے دعا کرالو یہ ارپورٹ پہ چلے گئے راستے میں رک گئے گھر میں گستے سے پہلے پہلے دعا کرا لیا کیونکہ یہ حاجی رکلتا ہے اور واپس گھر میں داخل ہوتا ہے اس درمیان میں جو بھی وقت گزرتا ہے جس کے لئے بھی دعا کرتا ہے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہمارے تو فام نہیں بنا ایسا نہیں ہے حضور فرماتے ہیں کہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا کون کہہ رہا ہے اللہ اللہ اپنے وعدہ پکا ہے کہ نہیں جب کہہ رہا ہے میں دعا قبول کروں گا حضور فرماتے ہیں یادن لقد وحی مل جائے گا یا ادھار ہو جائے گا یا کوئی بلا ٹل جائے گی یا آخرت میں زخیرہ بنا کے دیا جائے گا میدانِ معاشر میں جب پہنچا آیا اتنا نیکی اتنا نیکی اللہ اتنا نیکی اللہ اتنا نیکی کہاں سے آگئی کہا تُو نے یہ دعا کیا تھا میں نے دنیا میں قبول نہیں کیا تُو نے یہ مانگا تھا دنیا میں نہیں دیا تھا سب میں نے آخرت میں رکھ دیا تھا تو کہے گا اللہ اگر کبھی دنیا میں قبول نہ کرتا سب یہیں آخرت میں اکٹھا دے دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہم لوگ دعا مانگتے ہیں اندر سے یقینیں نہیں سوٹ مارو لگ جائے تو لیکھ تیر کو حیثہ نہیں ہے اللہ وعدے کا پکا ہے اللہ بسنے وعدے کو پورا کرتا ہے جتنا ہمارا یقین ہوگا انا انددن عبدی بھی میں بندے کے یقین پر فیصلہ کرتا ہوں جو مجھے قادر سمجھتا ہے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہوں جو مجھے آجیس سمجھتا ہے میں اس کے لئے آجیس بن جاتا ہوں ہماری دعاوں کی قبولیت ہمارے یقین پر ہے ایک مرتبہ بس آخری بات آپ دعا کیلئے شارع کرویں دعا کیلئے اچھا تھا ہے وہ گیا تھا ایک بات اور کہہ دوں ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پردابڑی رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا حضرت جو دعا آپ سے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے تو محمد احمد صاحب پردابڑی نے فرمایا میری دعا سے کچھ نہیں ہوتا تمہاری عقیدت سے تمہارا کام بنتا ہے کس سے بنتا ہے تمہارے عقیدت سے کام بنتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا یہی بات قانی صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے کہا حضرت آپ کی دعائیں جو کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہیں فرمایے مفتی صاحب آپ کی عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے میری دعا میں کیا اصل ہے تو دیکھئے مانگنے والا اصل ہے اس کا اللہ کے ساتھ گمان کیسا ہے بزرگ سے دعا کرارا ہے کیسی عقیدت ہے جیسے ہوگا وہ اسے کام بنے گا بارال جا رہے ہیں آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج ممول بنائے اور جو کچھ کمی کوتائی ہو اگر خابل برداشت ہو تو آپ یہیں اللہ سے کہہ دیجئے میں نے ان کی رلتی کو معاف کر دیا اگر آپ کے برداشت نہیں ہے تو آگے چکے سے خان میں دیں دیجئے اور جانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ حض کر لیا کہ میں اس کمی کو آگے پورا کروں گا تو انشاءاللہ وہ بھی ان کی بھی دعا توبہ قبول ہو جائے ہر چیز قبول ہو جاتی ہے معاملات کا مسئلہ رہتا ہے معاملات کے لئے اگر اللہ سے توبہ کیا اور آہد کر لیا کہ میں اس کو پورا کروں گا واقسی میں تب بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس لئے بھائیو آپ سب اللہ تعالی ہم سب کو حضر خان کعبہ کے بیارت کی توفیق ادا فرمائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھی حاضری کی توفیق ادا فرمائے جتنے بھی دنیا سے حاضری جا رہے ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے موسیقی موسیقی